چلے اب بات کرتے ہیں گولڈ یعنی سونے کی بیٹے ایک مہینے میں سونے کی قیمتوں میں لگ بگ 25 سو روپے سے زیادہ کی گراوٹ آ چکی ہے جانکاروں کا ماننا ہے کہ یہ گراوٹ ابھی بھی جاری رہ سکتی ہے جس کے قرآن آنے والے کس دنوں میں سونے کی قیمت 26 ہزار سے بھی نیچے جا سکتی ہے حالانکہ جانکاروں کے مطابق تو گھرلو استعمال کے لیے سونہ خریدنے کا یہ گولڈن چانس ہے کیڑیا کمونٹی کے اجے کیڑیا کے مطابق سونے میں آج بھی گراوٹ جاری رہ سکتی ہے حاضر بازار میں عام نویشک کھریداری نہیں کر رہے ہیں دراصل نویشک ابھی اور گراوٹ کے انتظار میں ہے جس کے قارن سونے میں کھریداری نہیں ہو رہی حالانکہ امریکہ میں ملے جلے آردھک آنکڑوں سے انتراشتر بازار میں سونا سست کاروبار کر رہا ہے وہیں کومیکس پر سونا ابھی 1247 ڈالر کے پرتی آز کے نیچے ہے پہلی تماہی میں امریکہ کا جیڈی پی ایک فیزدی گھٹ کر آیا جو امید سے بہت خراب ہے تین سال میں پہلی بار امریکہ کا جیڈی پی گھٹ کر آیا ہے مہی چوبیس مہی کو سماپت ہفتے میں امریکہ میں بیروزگاروں کی سنکھیا گھٹی ہے ملے جلے آردھک آنکڑوں کی وجہ سے سونا گراوٹ کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے حالانکہ گھریلو بازار میں روپے میں مجبوتی سے دباب رہ سکتا ہے اور اب بات کرتے ہیں چاندی کی دراصل چاندی میں بھی گراوٹ درج کی گئی ہے چاندی سستی ہوئی ہے کومیکس پر چاندی 1876 ڈالر پرتی آز کے نیچے کاروبار کر رہی ہے چاندی کے بہو میں لگاتار دباب بنا ہوا ہے ایک کلو چاندی کی قیمت پانسو روپے گھٹ کر 49.650 روپے آ چکی ہے جانکاروں کی مانے تو چاندی میں گراوٹ ابھی بھی رہ سکتی ہے اور اب بات کروڈ آئل یعنی کچھے تیل کی دراصل کومیکس پر کچھا تیل 69.49 فیضی بڑھ کر 103 ڈالر کے قریب کاروبار کر رہا ہے ایم سی ایکس پر کچھا تیل 69.28 فیضی کی بڑھ کے ساتھ 6123 روپے پرتی ویرل پر کاروبار کر رہا ہے دراصل امریکہ میں کچھے تیل کے بھندار میں قریب 17 لاکھ بیرل کی بڑھ دیکھنے کو ملی ہے جس کے قارن ایم ایکس پر کچھا تیل 103 ڈالر کے نیچے فسل گیا ہے انتراشر بازاروں میں آئی گراوٹ کی وجہ سے گھریلو بازار پر دواب دیکھنے کو مل رہا ہے تو ابھی ہم نے آپ کو بتایا انتراشر بازار کا حال کہینا کہیں جو گراوٹ ہے وہ درج کی جا رہی ہے یہاں پر ہمارے ساتھ نیتن بھی موجود ہیں نیتن اگر سب سے پہلے ہم یہاں بات کریں سونے کی تو کہیں نہ کہیں جو گراوٹ ہے وہ کافی اب درج کی جا چکی ہے اور شاید لوگ ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ سونا اور نیچے جائے گا بلکل مکل جی جیسے آپ نے بتایا اگر سونے کی ہم بات کریں تو پچھلے ایک دو مہینے کا سینریو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو یکرین اور رشا کے بیچ میں جو تناہو تھا وہی ایک ایشو تھا جو سونے کی چال کو ایک اوپر کے لیولز پر سبھال کے رکھ رہا تھا لیولز کے حساب سے دیکھیں تو بارہ سو اسی سے تیرہ سو بیس کی جو ایک رینج تھی سونا برابر اس رینج میں کاروبار کر رہا تھا جیسے آپ نے پچھلے ہفتے دیکھا یکرین اور رشا کا جو تناہو ہے وہ کچھ حد تک کم ہوا ہے اور رشا نے جو اپنے فورسز ہیں وہ یکرین بارڈر سے واپسی بلائے تو ان چیزوں کی ویسے ایک بار سونے میں ہم کو پھر سے دباؤ دیکھنے کو ملا اور یہاں سے لیولز کے حساب سے دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے سونا ایک بار بارہ سو تیس بارہ سو بیس کے جو لیولز ہیں وہ نیچے میں آپ کو دکھا سکتا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں وہیں اگر آپ گھرے لو مارکٹ کی بات کریں تو گھرے لو بازار میں دیکھئے الیکشن سے پہلے ایک سریریو بنا ہوا تھا کہ نئی سرکار آئے گی تو کہیں نہ کہیں سونے کی جو ریٹ ہے اس میں ایک گراوٹ دیکھنے کو ملے گی تو وہ جو ایک سائکلوجیکل ایفیکٹ تھا وہ ایمیڈیٹلی آفٹر الیکشن دیکھنے کو ملا ربیائی نے جیسے ہی ایٹی ٹوئنٹی کے رول میں کچھ بادلاؤ کیے تو وہ جو سائکلوجیکل ایفیکٹ تھا اس کے قارن لگ بگ ہزار سے پندرہ سو پوئنٹ کا جو پریمیم تھا وہ کٹ ہوتا ہوا دکھا ہمیں سونے کی چال میں باقی لیولز کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو لیولز کے حساب سے مجھے لگتا ہے گھرے لو بازار میں ایک بار ابھی پچیس ہزار کے آس پاس کے ریٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور وہ کافی کمفرٹیبل لیول ہوگا جہاں سے آپ لانگ ترم کے لیے جو انویس کرنا چاہتے ہیں انویس کر کے چلے پچیس ہزار سے چوبیس ہزار ساتھ سو کے بیچ میں اور بکش ہے جو نویشک ہیں وہ اس انتظار میں ہے کہ کب پچیس تک پہنچے یا اس سے نیچے پہنچے ڈیفینیٹلی اگر یہ جو نویشک جو انویس کرنا چاہتے ہیں اس کو جو انتظار کرنا ہے تو پچیس ہزار کا ریٹ ایک بار آئے گا تو مجھے لگتا ہے وہاں پہ ضرور انویس کر کے چلیں گے اور وہ ہی بہتر سامنے ہوگا نویش کے لیے ہاں لانگ ٹرم انویسمنٹ کے حساب سے دیکھیں تو پچیس ہزار کا جو لیول ہے وہ کافی اچھا لیول ہے انویسمنٹ کرنے کے لیے جی بلکل یہ تو ہی سونے کی بات اگر یہاں پر نیتین جی ہمیں چاندی کی بات کریں کیونکہ اس میں بھی لگاتار جو گراؤٹ ہے وہ درج کی جا رہی ہے دیکھیں سیم بھی اگر آپ چاندی میں دیکھیں تو چاندی جو ہے وہ گولڈ کی چال کو ہی برابر فالو کرتا ہے لیکن یہاں تک گراؤٹ کی بات کریں گے تو گولڈ کے مطابق چاندی میں جو گراؤٹ ہے وہ تھوڑا سا کام ہے جی بلکل اور لگاتار ہم آپ کو بھی بتا دیں جو ہمارے درشک ہیں اس کارکرم کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے نمبرز بھی لگاتار پلیش کی جا رہے ہیں آپ کی ٹی وی سکن پر ہمارے ساتھ یہاں کوموریٹی انیلیسٹ نیتین جی جوڑ ہوئے اور آپ کے سوالوں کا جواب بھی دینے کے لیے نیتین ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ہم نے یہاں سونے چاندی کی بات کی لیکن اگر کروڈ آئل کی ہم یہاں بات کی جائے تو کروڈ آئل کو کیسے دیکھ رہے ہیں کروڈ آئل کی اگر بات کریں تو کروڈ آئل میں مجھے لگتا ہے ابھی بھی جو ایک رینج ہے وہ رینج برقرار ہے ابھی بھی جو کچھے تیل کی چال ہے وہ مجھے لگتا ہے ایک رینج میں ہی کاروبار کرے گی جس حساب سے چائنا کے منفیکچرنگ نمبرز نکل کے آئے وہ پچھلے پانچ مہینے کے حساب سے سب سے اچھے آئے ہیں تینشن چل رہا ہے تو یہ جو دو فیکٹر یہ کافی اہم ہو جاتے ہیں اس وقت تو اس حساب سے آپ دیکھیں تو مجھے لگتا ہے چھے ہزار ستر چھے ہزار پچاس کی جو لیویل سے یہ اچھا سپورٹ لیویل ہے اور ایک بار آپ دیکھیں ایک سٹھ سو پچاس ایک سٹھ سو اسی کے لیویلز آتے ہیں تو وہاں پہ مارکٹ جو ہے وہاں سے ایک ریورس لے سکتی ہے تو جہاں تک انویسمنٹ کی بات ہے یا ٹریڈنگ پوائنٹ آف یو کی بات ہے مجھے لگتا ہے چھے ہزار اسی کے آس پاس کے لیویلز ملے پلس کر کے چلیے چھے ہزار پچاس کے سٹاپ لوس کے ساتھ ایک سٹھ سو پچاس ایک سٹھ سو اسی کے لیویلز آئے پروفٹ بک کر لی جی بلکل کہیں نہ کہیں جو ہمارے نیویل شک ہیں ان کو یہاں فائدہ ضرور ہو سکتا ہے تمام چیزیں جو ہیں ہم ان کو وہ کوشش کرتے ہیں بتانے کی لیکن جس طریقے سے ابھی بازار کا حال چل رہا ہے سونہ چاندی کا بھاو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہیں نہ کہیں جو گرابٹ ہے وہ تو درج کی ہی جا رہی ہے ساتھ ہی ایک اچھا موقع یہ کہا جا سکتا ہے اور نیتین اگر اب بات کی جائے جو ہمارے نیویشک ہیں جو سونہ چاندی میں نیویش کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کیا سلا دینا چاہیں گے نیویشکوں کو مطابق میں یہی بھولوں گا کہ ابھی انتظار کریں پچیس ہزار کے لیولز آئے وہاں پہ کچھ خریدیں اور اگر وہاں سے کچھ کریکشن آتی ہے چووویس ہزار ساتھ سو کے آس پاس تو وہاں پہ اور آپ ایڈ آن کر لیں باقی ٹریڈنگ پوائنٹ آف یو سے اگر دیکھتے ہیں تو ٹریڈنگ پوائنٹ آف یو سے ابھی سیلنگ سائٹ میں ہی پوزیشن بنانے میں فائدہ ہے جی بلکل کہیں نہ کہیں تمام جو چیزیں ہیں اور جو کارک ہیں وہ کافی اثر کرتے ہیں تراشتر بازار کی جب بات کی جاتی ہے اور جس طریقے سے بھی گراوٹ چل رہی ہے بازار میں امید یہی کہ سونا اور بھی نیچے جا سکتا ہے چاندی اور بھی نیچے جا سکتی ہے بہرحال ہم یہاں رکرے کے چھوڑنے سے بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کیسٹر اور ساتھی ساتھ مسالوں کا کیا ہے حال موسیقی